احمد پنسوڑا صاحب اپوزیشن خچے کا اظہار کر رہی ہے آئینی ترمیم تو شاید ہونا مشکل ہے کیونکہ دو تہا یہ ایک سریعت درکار ہوتی ہے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بارز کا بھی کوئی درینہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ قانون بدلنا چاہیے آپ کو اس حوالے سے کوئی انفرمیشن ہے اور ہو کیا سکتا ہے طریقہ کار کے اگر واقعی حکومت اس میں چینج لانا چاہے تو دیکھیں جی بارز کے اور بہت سارے اور لوگوں کے بہت درینہ مطالبات ہیں لیکن وہ کس ٹائم پر چوز کر کے implement کیا جاتے ہیں that is what determines it اور ہمارا سپریم کورٹ اور ویسے بھی قانون بڑا کلیر ہے اگر کسی legislation یا even constitutional amendment کا مقصد کسی ongoing proceedings کو یا case کو یا کسی ایسی نویت کی چیز کو disturb کرنا ہو تو وہ بھی کس ٹریک دام ہوئی ہے پاسک میں بھی نرو case آپ کے سامنے ہیں اور بیشتر نویدیں موجود ہیں دیکھیں پارلمنٹ کا استحقاق ہے پارلمنٹ کی power ہے to legislate آئینی ترمیم بھی لاسکتے ہیں legislate بھی کر سکتے ہیں article 71 کو اجازت دیتا ہے کہ وہ معاملات جس میں federal legislative list میں exist کرتے ہیں اس کے اوپر legislate کر سکتے ہیں لیکن اگر legislation جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جو آپ کا salient features ہیں آئین کے اس کو disturb کرنا ہے یا اگر let's say کال کو parliament decide کرتی legislate کرنا کہ ہم آج judiciary ختم کر رہے ہیں تو یہ چیزیں sustain نہیں کریں گی یہ اس کے touch door پر اس کو دیکھا جائے گا یہ جو sovereignty کی debate ہے اس ملک میں یہ sovereignty آئین کی ہے اور وہ آئین جو ذوالپکارلی بھوٹو شہید صاحب نے بنایا تھا اور ایک پاکستان کا consensus document تھا اس document کے اوپر بڑی مشکل سے consensus ہوا تھا جس کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان people's party کا credit ہے اس میں اب اس آئین کے اندر تمام کے roles جو ہیں وہ confines جو ہیں وہ determined ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر جو ترمیم لائی جا رہی ہیں جو کیا جو فلوٹ بھی کی ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے ان ترمیم کا جب بنیادی مقصد ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ article 51 نے جب deserved seats کے اوپر وہ چیز achieve نہیں کی جا رہا تھا اور پاکستان کے سبریم کورٹ کے گیارہ بارہ ججز نے ایک چیز پر view دے دیا اس کے بعد election act میں ترمیم کی گئی وہ بھی چیز ان کو achieve نہیں تو اب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ article 51 کی ہم تشریح ایسی کریں این یہ کہتا ہے کہ جس پرپورشن میں جو آدمی elect ہو کر آیا یا political party آئی ہے اس political party کو اس کی سیٹس دیتے ہیں یہ proportional representation کا basic concept ہے دوسرا سپریم کورٹ کی رالمان strength بڑھانے کی بات بھی جا رہی ہے وہ بلکل میں اس کو برا نہیں سمجھتا لیکن اگر اس کی پیشے کوئی ایسی آپ کو نظر آتی ہے کہ اچانک at this point in time کہ آپ کہہ رہے جی میں نے بڑھانے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ad hoc judges لگانے چاہیے ہیں آپ ad hoc judges تو آپ کی strength پوری نہیں ہوئی آپ سپریم کورٹ کی جو strength کیوں کہ وہ simple legislation سے ہوتی ہے تیسری بات آپ نے میرے سے constitutional amendment کی کی اس وقت اگر تو constitutional amendment article 63 ہے کہ touchstone پر دیکھی جائے تو نہیں possible لیکن اگر 41 لوگ جن کو یہ treat کرنا چاہ رہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی طرف سے vote ڈلوائے جائیں اس کے اوپر یہ ایک بہام create کرنا چاہ رہے لیکن اس کے بات کو تک سپریم کورٹ کی دیٹیل ججمنٹ نہیں آتی وہ بات سامنے کیلئے نہیں آسکتی تو اے تینک اگر آپ نے یہاں پاس کروانی ہے ملکل صحیح پنسوٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رسی بات کی رہی ہے بات کی جا رہی ہے وہ اس ساری سارے سبجیک میں سے سلیکٹیو چیز ہر کو اٹھایا جا رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ساری سپریم کورٹ کا اس چیز پر کنسنسوس ہے کہ ایک ان کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک پولٹیکل پارٹی کو اس سے باہر نکال دیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی یہ بات غلط ہے کہ جی وہ اپنے فیصلے کو نہیں سمجھ پاتے لیکن الیکشن کمیشن ان کے فیصلے کو سمجھ سکتا ہے لہٰذا ہم ان کو اجازت دیں پہلے ایک پولٹیکل پارٹی کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے پھر آئین کے پریفیس پہ آ جاتے ہیں جو کہ یہ کہتا ہے کہ عوام طاقت کے سرچشمہ ہیں اور اپنے نمائندگان کے ثروہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں وہ عوام چوز کرتی ہے کسی کل پولٹیکل پارٹی کو ووٹ دینے کا کسی whatever reason اس کو ووٹ دینے کا اور سپریم کورٹ کل کو دوبارہ ہول کرتی ہے یہ بات کہ جب آپ نے ہمارے فیصلے کی تشریح غلط کی جس کا ہمیں پتا تھا لیکن الیکشن کمیشن اس فیصلے کو سپریم کورٹ سے زیادہ بہتر جانتا تھا جب انہوں نے اس چیز کی clarity دی تو دیر پر انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے دیوٹس میں پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا تھا ان کو ہمیں جاتے دیتے ہیں باقیوں کو اس چیز کی timeline دی جاتی ہے اور اس سے پہلے میں نصار صاحب کو reference دینا چاہوں گا بن ازیر بھٹو شہید صاحب آج کی judgment 1988 جو سپریم کورٹ ہے اس میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ political party اپنے سیمبل کے ثروہ پہچانے جاتی ہے وہ سیمبل بھی آپ نے لے لیا اور اس کے بعد political party تو non existent ہو ہی نہیں سکتی ہائیں میں کسی نہ کسی طریقہ ہے unless کہ آپ اس کو تھروہ reference ختم کریں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں یہ چیز بساند ہے کہ election commission کی تشریح ٹھیک ہے لیکن ہم یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ خود بتا رہا ہے کہ ہمارے فیصلے کی تشریح غلط ہے سوال یہ ہے کہ عوام نے اگر ایک political party کو یا whatever symbol جس کو vote دیا ہے they have every right to be in the parliament جو floor crossing کی بات کی جاری ہے وہ اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ جس time پر انہوں نے اپنی declaration submit کی ہے اس وقت اس چیز کی clarity تھی نہیں کہ ان کا status کیا یہ تو election commission خود مانتی ہے اسی چیز کو انہوں نے clarify کیا لیکن election commission کہتی کہ نہیں تفصیلی judgment ہم نے انتظار نہیں کرنا review بہت اچھی بات ہے بالکل file کرنا چاہیے اور ہم legislation کی طرف جائیں گے تفصیلی judgment کا انتظار کر لیجئے پاکستان میں صاحب کا عدوار میں بہت طفعہ جب آپ کو clearly 90 days کا کہا گیا ان کو تو وہ بات کی نہیں سمجھائی collection commission کو تو ان کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی کہ political party exist کرتی ہے کہ نہیں کرتی بلکل صحیح